اسلام علیکم فرینز جتنی مرضی چاہے آپ برسات کے موسم میں پلانٹس کو زیادہ کریں پلانٹس کو بھڑھائیں کٹنگ سے ڈیوائیڈ میتھڈ سے جس بھی طریقے سے ہو آپ جتنی مرضی چاہے آپ ابھی اپریل کے منت میں اپنے پلانٹس کو زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی آپ اپنے پلانٹرز بنائے تیار کریں اور پورا سمر آپ کے گارڈن میں خوبصورتی سے آپ کے پرمننٹ پلانٹس رہیں گے جتنی مرضی آپ اپنے پلانٹرز تیار کریں اور کٹنگز زیادہ سے زیادہ لگائے پرمننٹ پلانٹس کی کٹنگ لگائے سمر پلانٹس کی کٹنگ لگائے سیزنل پلانٹس کی کٹنگ لگائے جتنی مرضی چاہے آپ کچھ بھی کسی بھی پلانٹ کی کٹنگز لگاتی جائے اور اپنے گارڈن کو خوبصورت بنائے اور یہ پرمنن پلانٹرز ہوں گے آپ کے گارڈن میں ہمیشہ رہنے والے پلانٹس ہوں گے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے سمپل آپ اس طرح اگر یہ ہمارا اس طرح آپ ایک خوبصورت سی چوٹی سی کٹنگ لے لیں یہ دیکھیں فرینڈز اس میں کتنی اچھی روٹنگز آئی ہے تو ہم اپنے سپائیڈر پلانٹ کو کیسے بڑھائیں گے اور اس کے بہت سارے پلانٹرز ہم کیسے تیار کریں گے تو اس کو آپ سمپل ہی اس طرح مٹی میں لگا لیں گی اور یہ دیکھیں فرینڈز جو میں نے پہلے لگائی تھی سمپل مٹی میں اس کو گروہ کیے اسی طرح میں نے ان سارے سپائیڈر پلانٹس کے رنر کو یہاں پہ لگایا تھا اور یہ دیکھیں فرینڈز اب کتنے ماشاءاللہ سے اس کی گروہ اچھی ہو رہی ہے سارے بیوی جو پلانٹرز جو بیوی پلانٹس تھے سب کی روٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں فرینڈز اس میں رنرز بھی نکلنے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے سپائیڈر پلانٹ کو آپ اپنے سپائیڈر پلانٹ کو اس طرح رنرز سے ہٹائیں گی اور اپنے چھوٹے پلانٹرز ہو بڑے پلانٹرز ہو جس طرح ویسٹ مٹیریل جو ہوتا ہے آپ کا یہ دیکھیں فرینڈز اپنے ویسٹ مٹیریل میں اس کو لگائے اور اس کو آپ اچھی طرح سے پین کر کے اس پر ڈیزائن بنائے تو یہ دیکھیں فرینڈز کتنا خوبصورت آپ کا پلانٹر لگے گا اور آپ کا گارڈن فری میں تیار ہو جائے گا آپ کی کٹنگ آپ کے پاس ہوں گی آپ کے پلانٹرز ویسٹ مٹیریل سے تیار ہوں گے اور آپ کے اتنی اچھی سی آپ کے پلانٹر اور پلانٹس تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں فرینڈز جو بھی آپ کے پاس ویسٹ مٹیریل ہے یہ دیکھیں یہ ایک شوز ہے اور شوز کو میں نے کلر کر کے اس پر میں نے پینٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں فرنڈ کتنا خوبصورت اس کا بھی پلانٹر بن گیا ہے یہ دیکھیں فرنڈ یہ اس میں میں نے سارے اچویریا کی پلانٹ لگائے ہیں سکولنٹ لگائے ہیں جیڈ کا پلانٹ ہے ایونیم کا ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بلکل ایک پوٹ پڑا تھا میرے پاس ویسٹ جو ٹوٹ گیا تھا تو اس میں میں نے مٹی ڈال دی ہے مٹی ڈالنے کے ساتھ میں نے اس کے اوپر میں نے سٹون ڈال دیئے ہیں اور بہت چھوٹا سا یہ پوٹ ہے اور اس میں یہ دیکھیں گروت اس کی کتنی اچھی ہو رہی ہے آپ کوئی بھی چیز آپ ویسٹ ہو آپ اس کو نہ پینکے اپنے گارڈن میں یوز کریں اپنے خوبصورت پلانٹ کے لیے اور خوبصورتی بنائیں اپنے گارڈن کی اور زیادہ سے زیادہ اپنے پلانٹ کو ڈیوائٹ کرتے جائے اپریل کا بیسٹ مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے پلانٹ کو ڈیوائٹ کر کر کے اپنے پلانٹس سیار کریں گی جو پورا سال آپ کے گارڈن میں چلتے رہیں گے اور بہت خوبصورت لگتے ہیں اس طرح کہ ہمارے پلانٹر جو ویسٹ ملٹیریل سے تیار ہو آپ یہ نہ سوچیں کوئی بھی چیز آپ کو ملے فری ہو آپ کی بوٹل خالی ہو پیپسی کی بوٹل ہو کوئی شیمپو کی بوٹل ہو کوئی بھی چیز ہو اس کو آپ اچھی طرح سے صاف کر کے نیچے ہول کر کے اس طرح اس کو پینٹ کر کے اور اپنے خوبصورت پلانٹس لگائیں کٹنگ جتنی مرضی آپ ابھی اپریل میں جتنی آپ کی مرضی ہو آپ کٹنگ لگاتی جائے اپنے گارڈن کو اور خوبصورت بناتی جائے اور زیادہ پلانٹس آپ کو فری میں تیار آپ کو مل جائیں گے اپنے گارڈن سے ہی جتنے بھی آپ کی پلانٹس ہیں فرینڈز تو اس طرح آپ چھوٹے چھوٹے پلانٹرز میں پوٹس میں اپنے پلانٹس لگائیں کٹنگز کو گرو کریں اور اپنے گارڈن کو خوبصورت بنائیں اور جتنی بھی آپ کی کٹنگز ہوتی ہے اس منت میں آپ جتنی مرضی چاہے آپ کٹنگز لگائیں اور اپنے پلانٹس کو بھڑا دی جائے یہ دیکھیں فرینڈ یہ بھی ایک چھوٹا سا پوٹ تھا پیپسی کی بوتل تھی اس کو میں نے کلر کر کے اس میں میں نے کلنچو کا پلانٹ لگایا تھا اور اسی طرح میں کٹنگ کر کر کے اپنے پلانٹس تیار کرتی رہتی ہوں پیپسی کی بوتل کا جب آپ نیچے بیچ میں آپ پیپسی کی بوتل کو کٹ لیں گی تو اس میں وہ جو نیچے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ اس طرح پلانٹ کو لگا سکتی ہے یہ دیکھیں فرینڈ اس میں بھی میں نے کلنچو کا پلانٹ لگایا ہے اور کتنا خوبصورت اور اچھا بھی لگ رہا ہے اور ہمارے ہنگنگ پلانٹس اس طرح ہنگ ہوتے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں ویسٹ مٹیریل میں کوئی بھی چیز آپ ویسٹ سمجھ کے آپ اس کو گرائیں مت یہ دیکھیں فرینڈ یہ ایک چوٹا سا بولتا اور اس کو بھی میں نے کٹ کر کے ایک پلانٹر بنا لیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں کتنی اچھی سی گروت ہو رہی ہے اس طرح فرینڈ آپ کوئی بھی چیز نہ پینک کے کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی اس کو آپ نہیں رییوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک ٹوٹا ہوا گلاس تھا اس میں بھی میں نے کتنے اچھی سی پلانٹس کو لگا کی تو سارے پلانٹس اچھی طرح اس میں گروت بھی کر رہے ہیں فرینڈز کوئی بھی چیز آپ کی ویسٹ نہیں ہوتی ساری چیزوں کو آپ یوز کرتی جائیں فرینڈز جتنی مرضی چاہے آپ اس منت میں کٹنگز لگائیں بہت زیادہ اپنے گارڈن کو اپنے گارڈن کو اور خوبصورت بنائیں ویسٹ مٹیریل سے بھی کوئی بھی چیز آپ نہ گھرائیں اور کٹنگ کر کر کے آپ اپنے گارڈن کو اس منت میں اور خوبصورت بناتی جائیں فرینڈز کیونکہ جتنی مرضی آپ اس منت میں آپ جتنی بھی کٹنگ لگائیں گی اچھی طرح سے گروت اس کی ہوتی رہے گی بہت خوبصورتی سے یہ دیکھیں فرینڈز یہ کٹنگ جو میں نے لگائی تھی اس اچھی سی اس کی گروت ہو رہی ہے یہ دیکھیں فرینڈز بہت زبردست اس کی گروت ہو رہی ہے اچھی آریا کے لیوز کی یہ سارے میں نے کچھ لیوز رکھے تھے کچھ کٹنگ لگائی تھی لیکن بہت زبردست اس کی گروت ہو رہی ہے فرینڈز جتنی مرضی آپ اپنے کٹنگ لگا لگا کے آپ ایک ہی پلانٹر ایک ہی پلانٹر سے آپ دیرو اپنے پلانٹر سیار کر سکتی ہے فرینڈز کوئی دی چیز آپ کے رائے مند اور اس کو پینٹ کر کے اس میں آپ اپنے پلانٹس کو لگاتی جائیں یہی موسم ہوتا ہے اپنے گارڈن میں پلانٹس کو بھرانے کے لیے تو فرینڈز ویڈیو آج کیسے لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے تینک یو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ